کمام تعریف اللہ کے لئے جو بڑے مہرمان نیترم والے دس اکٹوبر کو یہاں نیشن آف اسلام والوں نے بیسویں سالگیرہ منائی کیونکہ فراخان جو اس کا بانی نہیں بلکہ وہ سکسائزر ہے علی جا کا تو اس نے اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام کے جیسا رپیزنٹ کرنا چاہ رہا کئی لوگوں نے اس کو پرافٹ کی طرح یقین کر رہے ہیں نیشن آف اسلام والے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں ڈیوائیڈڈ والا نہیں ہے اس واسطے میں ہمارے شیعہوں کو بار بار کہتا ہوں کہ اے شیعہ تم نے عظام علی کا نام رکھ لیا جبکہ اللہ نے خران دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ نے ہم کو تریخہ جو زندگی کا ہے حدیث کتاب سے سنت کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ نے دین مکمل کہہ دیا اور پھر اللہ نے خاتم النبی کہہ دیا رحمت اللہ عالمین کہہ دیا اس کے بعد میں علی رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے بے شک وہ ہمارے اشرا و مبشرا میں اللہ جس سے راضی ہو گیا کرم اللہ وجو یا رضی اللہ انہوں کہہ سکتے ہیں لیکن میں ان کی ایک بات سے شیعہ کو بھی ثابت کر سکتا ہوں انہوں نے کہا تھا ایک بات جب میرے ارادے توٹتے ہیں تو میں نے اللہ کو پہچھانا یہاں ثابت ہو گیا کہ آپ ناموں کا ملے پھر ایک ان کا جو ہے انہوں نے کہا کہ جب میری دعا خبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اللہ کی رضا ہے جیسا خوش ہوتا ہوں جب میری دعا نہیں خبول ہوتی ہے تب بھی میں خوش ہوتا ہوں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میری رضا نہیں تھی میرے اللہ کی رضا ہے اس واسے میں اور خوش ہوتا ہوں تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی دعا بھی نہیں خبول ہوتی تھی پھر عزا میں کیسا نام رکھ دیا تم نے کیوں اپنی من مانی کر رہے ہو شیعہ کیوں نیشن آف اسلام والے جو ہے مہدی علیہ السلام کا ابھی کوئی نشانیاں نہیں ہیں ابھی لوگ ایمان والے ہیں جب ایمان ختم ہو جائے گا تب آئیں گے وہ اب وہ اسٹری سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے جب ہم موجود نہ رہیں گے تو اب کی بات ہے وہ تو اس طرح سے اب ایک میلین گیادر ہوئے بلتا ہوں نہیں واشنگٹن ڈی جی کے پاس اکٹوبر ٹینت کو خوش ہے ہو ایک میلین کو دیکھ لے اب رابی شنکر ہے خالی امریکہ آرہا یا کرڑا جا رہا یا یورپ میں آرہا ہندو مل رہے صرف ہندو مل رہے جا کے دیکھ لو ویڈیو بنا کے دیکھ لو تم کوئی آکے جو ہے ہندو نہیں بنتا سب سے بڑی بات بڑھ رہا ہوں گورا کالا کوئی بھی نہیں بنتا ایک انسان کی مطمئن ہو جاتا خوش ہو جاتا انجائے کرتا وہ ایک بے خوفی ہوتی انسان کی کوئی گیادرنگ سے پوری دنیا کے ایٹ بلین ایک خدا کو نہیں مان رہے یہ نہیں سمجھنا چاہتا انسان مائکل جیکسن نے لاکھوں لوگ آکے اس کے گانے سنتے تھے یا پھر اس کی بہن ہے جینٹ ہے اب وہ تو بہت مذہبی ہو گئی سنا جینٹ جیکسن مگر وہ مادانہ ہے ایسے لوگوں کو لاکھوں سنتے اس سے کیا فرق پڑتا تھوڑی دیر کرتا وہ لیکن نا ختم ہونے والی جو زندگی کا خدا ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں سمجھ میں آیا انسان کو اب دیکھو سب سے بڑی بات میں دے رہو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کہا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہے ثابت ہو گیا اب عیسیٰ علیہ السلام سن رہا نا اچھا جیبریل علیہ السلام خوران لاکے دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیبریل علیہ السلام کا خصہ انجل میں یعنی بائبل انجل نہیں کہنا چاہے اس کو بائبل میں بھی انچل جب لاکے دیئے انجل ساری بائبل لاکے دیئے اور بائبل میں خصہ ہے جیبریل علیہ السلام کا گابریل کا سیم گابریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکے دی True اللہ تعالیٰ انکو تو مخرر کیا ان کی خدمات کے لئے وہ خادم ہے وہ دیکھ رہ کے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوران لاکے دیا دیکھ رہے سرو سوالی بات ہے ماننا نہیں چاہتے اچھا اب سوچو ایک انسان پیدا ہوا کیا ایتسینل گارڈ پیدا ہو سکتا ہے اس کا نہ تو اول ہے نہ آخر ہے اس واسطے وہ اول آخر کے لیے بھی اللہ کا نام لینا پڑے گا لیکن وہ پیدا ہوا جیسا نہیں ہے وہ پیدا کرنے والا ہے گارڈ یہ بہت بڑی لاجک ہے اس میں پیدا کرنے والا ہے وہ اس واسطے ہیں انسان یہ ہے مرد آدمی بچہ نہیں پیدا کر سکتا عورت ہے لیزبین ہے عورت بچہ نہیں پیدا کر سکتی عورت کو سات دن مہاواری ہوتا گندیر ہے تھی مرد نہیں جا سکتا اگر مرد گیا اس حالت میں تو بیمار ہو سکتا وہ بھی اور یہ بھی بچے بھی خراب نکل سکتے اگر ہوا تو اتفاق پیریٹ کے وقت جانا ہی نہیں ہے اچھا مرد اوپر سوتا عورت کے مرد کے نیچے عورت سوتی اب مرد کے بارے میں جو ہے احمیت ہے جیسا ہندو یا کرشن بلتے ہیں دیکھو بھئی عورت کو ایمپورٹنسی نہیں اسلام میں اسلام میں آدم سے فسلی میں سے نکالا تو ایوین ہو گئے ایوین دو لوگ کے دونوں برابر ہیں اللہ نے آدم کے آدم کو بینا ماں باپ کے بینا ماں کے حوال علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس میں فسلی میں سے نکالا کوئی ہاتھ سے کوئی فسلی میں سے کہتے ہیں اس وقت تو کہہ رہا ہوں اب اگر سے عورت خدا ہے ہندووں کے خیال سے تو ان کو سوچنا چاہیے آدم سے پیدا ہوئی عورت یہ عورت گاٹ کہاں سے لائے تو لاجک ابراہیم علیہ السلام سورج کو غروب ہوتا وہاں دیکھا تو کہا یہ بھی میرا خدا نہیں ہے چاند کو اروج میں آتے ہوئے دیکھا اور وہ پھر غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی میرا خدا نہیں ہے اس طرح سے وہ تحقیق کرتے رہے پھر ان کو جا کے خالق حقیقی ملے ابراہیم علیہ السلام خلیل ہوئے اللہ کے دوست ہوئے پھر اللہ زندہ کیسا کرتا مردہ کیسا کرتا انہوں نے چار جو ہے پانوں پہ جو ہے ملا کے اڑا کے دیکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام دھوڑے تھے ارے ہندو تم بھی دھوڑو کرشن تم بھی دھوڑو تم کہتے ہو کرشن کے جو ہے عیسی علیہ السلام نے کہا کہ میں فادر اندہیو میں وہ جنت میں بولے جنت سے اوپر ہے ارشا مولا کیسا رہ سکتے سوچو یہ بات تم کو خوران سے اس واسنے ملی کہ کیونکہ وہ خدا ہے وہ بتا رہا تم کو اچھا ہندو آدم سے پیدا ہوئی اس عورت کو تو خدا کیسا سمجھا گندی رہتی ہے تو کیسا خدا سمجھا وہ عورت بچہ بھی نہیں پیدا کرتی وہ تھک جاتی ہے جلدی چالیس پچاس میں کہتے ہیں مجھے سیکس بھی نہیں چاہیے ایک حقیقت کامن بات بتا رہا ہوں جو ریالیٹی ہے وہ میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے میں مارڈن ہوں میں بچپن سے مارڈن ہوں میں بہت فینسی ڈرنسنگ کا دیوانہ تھا اور میں جتنا شوق کیا کپڑوں کا یا سٹیج کا لائف میں تھی میں توبہ کر کے اللہ کی طرف تلاش پوایا نائنٹین ایٹی سکس کے بعد سے میری زندگی کچھ اور ہے اب میں یہ بات آنا چاہ رہا ہوں میرے اپنوں کو کہ دیکھو آدمی تلاش کرنا ہے خوران کہہ رہا ہے کہ تم تلاش کرو خدا کو خوران کہہ رہا ہے تم کو خوران پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ خدا کی باتیں ہیں کہ نہیں اب تم پڑھے نہیں گیتہ پڑھے تم گیتہ تمہارا رام دیا یا کوئی گارڈ بھی نہیں دیا چالنج سے بتا رہا ہوں ویداز بھی نہیں دیا تمہارا کوئی گارڈ چالنج سے بتا رہا ہوں گارڈیس جو درگا بلتے ہو کالی ماہ یا شنطوش ماہ سمکہ سارکہ بولو یا لکشمی بولو یا سارسوٹی جو کوئی تم خدا ہے بنا لیے اس میں سے بھی کوئی ویداز نہیں دیا کہاں سے لائے کئی کو دیوان گی ہے کئی کو پاگل بن رہے عورت کو گارڈ بول کے جبکہ آدم کی فضل سامنے ہے نا اللہ دے رہا نا تم کو قرآن تم اندھیرے میں اندھیرے سے نکال رہا روشنی اس وقت سے تو سورے جو ہے آپ کو آیت القرصی کرسٹینڈی کے بیبل میں بھی ملے گی کرسٹینڈی کیا یہاں تک ہندو کی گیتہ یا ویداز میں بھی ملے گی آیت القرصی اندھیرے سے روشنی میں نکالنے والا خدا دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے سے تلاش کی اللہ کی اے انسان تو بھی تلاش کر میرا کہنا یہ ہے کہ عورت گارڈ نہیں ہو سکتی سب سے بڑی غلطی کر رہے تو اور کرسٹینڈ تمہاری بیبل میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ گارڈ جنت میں نہیں ہے تم سلمان رجدی جیسے جاہل لوگوں سے جو ہے وہ سیطانی گورسس پڑھ لے کے خوش حکمت ہو قرآن تم کو نچوڑ دے گی وہاں پوچھے گی حجت کرے گی تم سے قرآن پوچھے گی بیبل تم کو دیئے تھے کیا عیسی علیہ السلام قرآن پوچھے گی گیتہ یا ویداز دیئے تھے کیا کیونکہ اب پریزنٹ کی بات کرو اس سے پہلے تو ایسے ہی ہر کسی کرے اپنا اپنا مذہب تھا دنیا میں 50,000 ریلیجن آئے ارے کوئی جاننے والا ہے کسی کو تلاش کرنے والا ہے تو مجھ سے پوچھو نہ میں کیوں بتا رہے باتیں کہ تم غلط جا رہے ہو عورت گارڈ نہیں ہو سکتی عورت تھک جاتی ہے عورت کو سکس بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے کمر میں عورت کا جو ہے مہاواری بھی بند ہو جاتا ہے عورت جو ہے بوڑی پڑ جاتی ہے یہ گارڈ کیسے ہو سکتی سوچو ہمارا گارڈ کیا ہے اللہ کیا ہے اللہ کہہ رہے مجھے اونگ بھی نہیں آتی میں تھکتا بھی نہیں میں سوتا بھی نہیں کیوں ہمیشہ سے اس کا پاور بتا رہا ہو قرآن کے اندر کہ خدا کو تلاش کرو صرف قرآن میں تم کو معلوم کرلو تم ٹیلی کرلو تم تمہاری کتاب رکھے ارے کافر ہو کافر بولے تو جو اللہ کو نہیں ماننے والا اب کافر بولے تو ایک بار موڈی بولا بیچارے کو معلوم نہیں نہیں پا بیچارا چائے بیچا تھا زندگی میں اب اس کو تھوڑی تھی زندگی میں ایک انڈیا وہ بھی غریب ملک کا پریزنٹ ہو گیا جبکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اتنی غریبی کا ملک ہے اللہ تعالیٰ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے خیسر و کسرہ والے جو ہے آباد و شاد اور جو ہے انجائے کریں گے دنیا میں تھوڑی سی زندگی میں کیونکہ یہ زندہ یہاں رہے تک اسی طرح امریکہ اور یورپ جو ہے تھوڑی زندگی میں یہو دونہ سارا انجائے کر لیں گے بولے سارا اشارت یہ پھر بتپرس کیوں ترخی نہیں کر سکے انڈیا سوچو ان کے پوری مندریں ویران پڑ گئی چینہ میں تم گئے تو ملیشیا انونیشیا سنگاپور اور جو ہے تم کو برما مالدیب تمہارے کو نیپال تمہارے کو جو ہے ادھر سری لنکا ادھر جاؤ دیکھو کیوں ویران پڑ گئی کیوں آباد اور شاد نہیں ہے کیوں مسلمانوں کی مسجد ایک سے خوبصورتیں ابھی موڈی خود گیا دنگ ہو گیا ہو گیا وہ دیکھ کے مسجد کو میں کیا باتیں بتا رہو میرے بھائی یہ جو پریزیڈنٹ ہے چار دن رہے گا جب موت آئے گی لپیٹ کے جانا ہے اس کو اپنا توشہ اپنی زندگی پریزیڈنٹ ہو یا کوئی کیوں نہ ہو دنیا چھوڑنا ہے دیکھو یہ سیرن یہاں آئے دن بچتا ہے کوئی ہارٹ اٹیک سے کوئی ہاسپیل کو جا رہا ہے میرے بازو میں یہ جو ہے یہاں ہسپیل ہے بلکل پاس میں اس پاس سے پورے ایمبلنس جاتے ہیں ہر سیکنڈ انشان کی اشارت ہے اور ہر روز میں موت کو یاد لگتا ہوں ہر روز میں انشان کو بتانا چاہتا ہوں دیکھو عورت خدا نہیں ہو سکتی میں ثابت کر رہا ہوں تم کو تم سوچو جبکہ وہ آدم سے فسلی سے پیداوی سے ہے کرسچن تم سوچو وہ آسمان میں جو ہے جنت میں نہیں ہے خدا اس سے اوپر ہے عرش مولا اس کا بڑی بڑی غلطی باوجود بھی جو مہماخہ سے جی لے کے تمہارا نقصان کر لوگی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ تو جو وہ اللہ ہے جو انسان اس کی طرف ایک خدم آئے تو وہ دس خدم آنے والا ہے اتنی محبت کرنے والا ہے اور ہن یہ جو کرسچن کہتے ہیں کہ جو گارڈ محبت کرنے والا ہے وہ شیطان کی طرح کہیں گے I love you God love you یہ تم کو بھٹکانے کے لئے بلے گی لیکن حقیقت میں اگر سو لوگ کرنے والا ہوتا تو اتنے مذہب لڑ لیتے نہیں تھے اتنی خون غاردگیری نہیں ہوتی تھی خون ریتی نہیں ہوتی تھی خطل غاردگیری کے علاوہ دیکھو یہاں پر دنیا کے اندر دوسرے مذہب بھی ہے تو گارڈ لو والا جو ہے یہ پورا خیالی concept ہی غلط ہے اگر وہ خدا ہے تو اپنے غرور کا ہے کیونکہ اس نے جنت سے نکال دیا آدم کو وہ کسی کی نہیں سننے والا ایک ہی غلطی پر اب تم ہزار غلطی کر کے کرشن بولیں گے جو ہے جب جاؤ گے تو فار ایور کے لئے جہانم میں ڈال دے گا اور وہ جہانم سے تم کو کوئی نکال بھی نہیں سکے گا یہ ڈرانا اللہ قرآن میں بتایا کوئی نے ڈرانا اس واسطے آج مسلمان پریکٹس کرتا اسلام کی اس ویڈیو میں میں تم کو بتایا عورت خدا دیوں سے اس سے پہلے کے ویڈیو میں بتایا میں عیسیٰ علیہ السلام جو کہ میرا خدا میرا باپ جو ہے جنت میں کمنا پڑے میں انسانوں کو روشنی کی طرف لاؤں جس طرح اللہ تعالیٰ کر رہا ہے میں روشنی کی طرف لاتا ہوں بے شک تو لا اللہ لیکن ہم ایسی رہبری کریں ہم ایسی رہ دکھائیں جو انسان کو جو ہے زندگی گلزار نظر آئے کارٹوں کی سیج نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ